سرچ سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جائے کرتا تھا وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ کے کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہیں اور تم سے کیا کیا سوالا جواب ہوئے ہیں اور اکثر یہ شیئر پڑتا مجھے جنازے سے ہر دن دراتے ہیں اور موت والے جب مرنے والوں کے اوپر روتے ہیں اور ان کی آوازیں مجھے غمبین کرتی ہیں ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا اور اس کے پاس جب وزیر وغیرہ سب لوگ جمع تھے تو وہ لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر ایک لنگی بلی ہوئی دیکھ کر تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس لڑکے کی حرکتیں دیکھو امیر المومنین وہ دوسرے بادشاہ کی نگاہ میں زلیل کر دیا اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں یا اس سے بات کریں تو شاید یہ اپنی حالت سے یا اپنی حرکت سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو درست کر لیں کیونکہ ایک بادشاہ کا بیٹا بھی ایک پادشاہ ہی کہلاتا ہے یا شہزادہ کہلاتا ہے امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں زلیل کر کے رہ دیا ہے اس نے یہ بات سن کر اپنے باپ کو کوئی جواب نہ دیا لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا وہ پرندہ وہیں سے اڑا اور اس بچے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ کیا پھر کہا کہ اب تم اپنی جگہ پر چلا جا وہیں پرندہ اڑ کر ہاتھ سے اسی جگہ پر جا کر بیٹھ کیا ہے اس کے بعد اس نے ارز کیا کہ اب بازین اصل میں آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف یا قرآن پاک میں ساتھ دے لیا اور چلتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں مجھے اجازت دیں تو ماں نے اپنے بیٹے کو ایک قیمتی انگوٹھی اپنی دی اور اس کو کہا کہ اس کو جب تمہارے پر مشکل وقت آئیں تو اس کو اپنے کام ملانا وہ چلا گیا اور بسرہ کے شہر میں پہنچ گیا مزدوروں میں کام کرنے لگا ہفتے میں صرف ایک دن یعنی کہ شملے کے روز وہ مزدوری کرتا آٹھ دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرج کرتا اور آٹھوے دن پھر ہفتے کو مزدوری کرتا اور ایک دیرم اور ایک جو ہے وانک دیرم کے ساتھ کا آپ لگانے چوتھا حصہ وہ یہ چھٹا حصہ وہ مزدوری لیتا اس سے اس سے کم یا زیادہ وہ کبھی نہ لیتا اور ایک دیرم روزانہ دیرم کا چھٹا حصہ روزانہ خرج کرتا ابو عامر بسر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی اس کو گروانے کے لیے میں کسی ممار کی تلاش میں تھا یا کسی مزدور کی تلاش میں تھا تو میں رستے سے اسی طرف آنکلا جہاں پر وہ شخص کھڑا تھا یا وہ بچہ کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے ایک سنبیل اس کے پاس ہے قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گئے کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں آپ بتائیں کیا خدمت متصلین ہے میں نے کہا کہ گار مٹی کا کام ہے گار مٹی کی دیوار بنانی ہے اس نے کہا کہ میں ایک دیرم اور اس کا چھٹا حصہ مزدوری کے لیے لوں گا نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا اور اس کے بعد جتنی بھی شنتے ہوئے میں منظور کروں گا اس کو لا کر اس نے کام پر لگا دیا مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے دس ہاتھ میں اس سے زیادہ کام کیا ہوا تھا میں نے اس کی مزدوری میں دو دیرم دینا چاہے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ایک دیرم اور اس کا چھٹا حصہ ہی لیا دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا وہ مجھے کہیں نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا تھا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا اور کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے ہی کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے تمہیں کبھی بھی اور کہیں پھر بھی نہیں ملے گا مجھے اس کے کام کو دیکھتا ایسی رغبت ہوئی ایسی مجھے چاہت ہوئی کہ میں نے آٹھ دن تک اپنی جو دیوار گری تھی وہ نہ تعمیر کروائی اور ہفتے کے دن اس کو تلاش کرنے کے لئے نے کہاں وہ اسی طرح قرآن پاپ پتہ ہوا مجھے ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا اس نے وہی شرطیں بیان کی اور مزدوری کے لئے چل پڑا دس آدمیوں کا کام کس طرح اس نے کیا اس لئے اس مرتبہ میں نے اس کو چھپ کر دیکھنا چاہا کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے اس کے کام کرنے کا صرف طریقہ دیکھنوں تو یہ منظر دیکھا کہ ہاتھ میں گارہ لے کر دیوار پر ڈالتا تھا اور پتھر اپنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے تھے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے ولی کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے میری پیارے بہنوں بھائیو تھوڑی سی حمد کرو تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو صرف اور صرف ہمارے اسلام میں کوئی زیادہ شرطیں نہیں ہیں اسی سے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے تین دیرم کا کام کیا تو میں نے اس کو تین دیرم دینا چاہے لیکن اس نے اس لینے سے انکار کر دیا اتنے دیرم کہنے لگا کہ میں کیا کروں گا اور ایک دیرم لے کر اس کا چھٹا حصہ لے کر وہ چلا گیا اس نے ایک ہفتے پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے اور فلاں ویرانی جنگل میں وہ بچہ پڑا ہے میں ایک شخص کو ساتھ لے کر چلا گیا اور جنگل میں جا پہنچا وہ مجھے ساتھ لے کر اسی جنگل میں اسی ویرانی میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا تھا آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے سلام کیا اور اس نے مجھے جواب نہ دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے پہ حسان لیا میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گوڑ میں رکھ لیا اور اس نے سر ہٹا لیا اور کہا میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دوکے میں نہ پڑ جاؤں عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی جب جب تو کوئی آخری یا جب تو جنازہ لے کر کبرستان میں جائے تو یہ سوچ رہا کہ تیرہ بھی ایک دن اسی طرح جنازہ پڑھایا جائے گا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر جب میری روح نکلے تو مجھے نہلا کر یہ بچہ اس ابو عامر سے بات کر رہا ہے کہ جب میری روح نکلے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں جو میرے پہنے ہوئے ہیں اسی میں دفن کر لینا میں نے کہا میرے محبوب میرے پیارے اس میں کیا حج ہے کہ میں آپ کے لئے کپڑے لاؤں اس نے جواب دیا کہ نہیں مجھے دنیا کی چیزوں سے رقبت نہ دلا یہ جواب حضرت ابو پکر صدیق رستالہانہ نے اپنے وقت میں کہا تھا انہوں نے بھی اپنے گھر والوں سے فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے دفن کیا جائے اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہے گئی تو انہوں نے بھی جواب میں وہی کہا جو اس لڑکے نے کہا تھا وہ سیدھا کپڑوں کے ساتھ ہی اس شخص نے اس کو غسل دیا اور اس نے بچے نے اس کو کہا تھا کہ یہ قرآن پاک اور یہ انگوپی تم خارن رشید بادشاہ کے پاس پنچا دینا اور اس پاس کا خیار رکھنا کہ خود ان کے ہاتھوں میں دینا اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو بھی موت آ جائیں اور آپ دنیا کی رغبت میں لگے رہے یہ بچہ اپنے والد کیلئے ایک پیغام چھوڑ گیا جو ابو عمر نے اس کے والد کو دینا تھا یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی اسی وقت مجھے ابو عمر فرماتے ہیں اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں یہ تو ایک شہزادہ ہے اس کے انتقال کے بعد اس کی وسیعت کے معاقے اور اس کے تمام دفنانے کا انتظام کیا اور دونوں چیزوں جو ہے تھی وہ گورکن کو دے دی اور قرآن پا کر موٹی لے کر بغداد کا رستہ پکڑ لیا کسہ مقصر جب وہ بغداد پہنچا کہ سر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کے سواری نکل رہی تھی میں نے ایک اونجی آواز دی کہ اے بادشاہ چند منٹ کے لیے میری بات سن لو تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادشاہ نے کہا ہاتھ سے کہ میں ابھی کسی کام کے لیے جا رہا ہوں تو واپسی پر آپ سے ملتا ہوں تو کچھ دیر بعد بادشاہ چلا گیا بادشاہ نے جب واپسی پر اپنے محل میں تشریف لیا اور جب سب چیزوں سے فارق ہوا تو پھر اس نے ابو عامی کو بلائیا اور کہا کہ اب بتائیں آپ نے مجھ سے کیا فرمانت تھا یا آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو کس لیے تشریف لائے ہیں ابو عامی رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وسیعت کی تھی کہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دیں بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پسچانیا تھوڑی دیر تک سر چکا کر آنکھوں میں آنسو جاری کرتا رہا اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنی ساتھ رکھو جب میں واپسی پر آؤں تو میرے اس پاس ضرور لے کر آنا جب وہ باہر واپسی سے مقام اپنے پر پہنچے یا محل پر پہنچے تو پھر انہوں نے پردہ گروا کر دربان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلالاؤں چنانچہ میرا غم تازہ ہی کرے گا اور دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا امیر الموملین نے بلائیا ہے اس کا خیال رکھنا کہ امیر بہت سبنے میں ہے اور بہت سبنے کا اثر ہے آپ اس سے تھوڑی ہی بات کرنا تو پھر میں اس دربان کے ساتھ چلا گیا اور قریب جا کر ان امیر الموملین کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ تم میرے لئے تم میرے اس پیٹے کو جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں کہنے لگا وہ کیا کام کرتا تھا میں نے کہا گار مٹی کی مزوری کرتا تھا کہنے لگے میں نے بھی مزوری پر ابو جو ہیں ابو آمی ہے فرمانے لگے کہ میں نے بھی مزوری پر ان سے کام کروایا تھا میں نے کہا کہ آپ میرا یہ دیوار گری ہے اس کو بنا دو تو انہوں نے وہ دیوار بنا دی تو کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا جو پہشا تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں اس کا خیال نہ آیا حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بچے کے ساتھ قربت تھی حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو غسل دیا ہے یا انہوں نے کہا اپنے ہاتھ لاؤ میری سینے پہ رکھ دو اور اس کے بعد چند شیر باش اسلامت نے پڑے یعنی میرے المومنین نے پڑے اے وہ مسافر جس پر میرا دل پنگل رہا ہے میری آنکھوں کا سرور بہ رہا ہے میری آنکھوں کی جو آنسو ہیں بہ رہے ہیں اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو ختم کر دینے والی ہے وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا یعنی اس کا چہرہ خالص چاندی کی تہنی پر تھا یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی تہنی پر جو چاند لہراتا تھا وہ بھی قبر میں پہنچ گیا اس کے بعد حرور شیر نے اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا ابو عمر احمد ساتھ گئے اس کی قبر پر پہنچ گئے حرور شیر نے چاند شار پھر پڑھے اے وہ مسافر اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹ کرانے والا موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچھت لیا اے میری آنکھوں کی تھندک تو نے میرے لیے ان دل کا سین سب ختم کر دیا لمبی راتوں میں اور مختصر راتوں میں تو نے موت کا وہ پیالہ بیا جس کو انکریب تیرا بورا باپ بھی پینے والا ہے مگر دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا چاہے وہ جنگل کا رہنا والا ہو یا پھر شہر کے رہنے والا ہو پس سب تعریفیں اسی وحد اللہ والا شریف کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تبدیر کے یہ کرشنے ہیں ابو آمیر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وضائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا میں نے خواب میں ایک نور کا قبر دیکھا جس کے اوپر نور کی نور پھیلا ہوا تھا اس نور کی عبر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دی اے ابو آمیر تمہیں اللہ دالہ نے جزائے خیر عطا فرمائی ہے تو نے میری تدفیم کی اور میری وسیعت کو پورا کیا میں نے اسے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا کہنے لگا کہ میں ایسے ولیوں کی طرف پہنچ گیا ہوں یا ایسے ولیوں کی جماعت میں ہوں جو بہت ہی کریم ہیں بہت ہی موت پر بہت ہی اور مجھ سے بہت راضی ہے میرا رب میرا مالک اور وہ چیزیں مجھے عطا کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی خواب میں کسی نے دیکھی نہ ہی کسی دنیا کی کسی ایسے حصے میں کسی نے دیکھی مجھے اللہ پاک نے ایسی ایسی نعم تو سے نوازا ایسی ایسی چیزوں سے نوازا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو رات میں جو روشنی ہوتی ہے تو وہ بھی رات کے وقت قبر مبارک پر آج بھی روشن ہوتی ہے کہ حق تعلیشانہ ان لوگوں کے لئے جن کے پہلو رات کو خواب کہوں سے دور رہتے ہیں یعنی تحجد گزاروں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا نہ ان کو کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے اور یہ مضبون قرآن پاک میں ہے جس کا تجزمہ یہ ہے کہ کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھ کی ٹھنڈا قسمان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ رضبط میں موجود ہے اور ان کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعلیشانہ انہیں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل جائے گا جیسے میں نکل آیا ہوں اس کے لئے یہی عزاز اور اکرام ہے جو اللہ باق نے مجھے دیئے ہیں صاحب بیروز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی مجھے ایسی پہنچا ہے اس نے مجھے ایسے بجایا ہے کہ میں اسی طریقے پر چل پڑا اس سے بھی زیادہ میں نے پوری کوشش کی اپنے ایمان کو منور کرنے کی اور کسی شخص نے حارو رشید سے اس کے لڑکے کے متعلق سوال کیا تھا انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا بہت اچھی تربیت پائی تھی قرآن پاک میں بھی پڑھا پڑھایا گیا تھا اور جو علم تھا وہ بھی اس کو سکھایا گیا تھا جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا میری دنیا سے اسے کوئی راحت نہ اٹھائی چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹی دے دیں اس انگوٹی کا یا کوت بہت قیمتی تھا مگر اس نے اس کو بھی کام ہی نہ لایا مرتے وقت وہ بھی واپس کر گیا یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا اے اللہ پاک ہمیں بھی ایسی نعمتوں سے نواز دیں اے اللہ پاک ہمیں بھی ایسی روح سے نواز دیں اے اللہ پاک ہمیں اپنا پیارہ بنا دیں سب کے لئے میری دعا ہے جتنے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں جو مجھے سن رہے ہیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جب بھی کوئی بھی نیکی کا کام کرے اللہ پاک اس کا عجر عظیم اس تک ہنچائے اللہ پاک سب کو ہمت دیں سب کو اللہ پاک پانچہ وقت کا نمازی بنا دیں اپنے در پلا دیں اپنے نور کی شما بنا دیں آمین اسی کے ساتھ آج کا جو واقعہ ہے ختم ہوتا ہے آنے والا جو واقعہ ہے آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا اسی کے ساتھ میرے چینے کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ پاک ہم سب کو تفیق فرمائیں آمین سمآمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بیٹنوں بھائی امیت کرتے ہوں کہ آپ سب پیارت سے گئے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی جو تصدیبوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنا دے اللہ پاک ملکی کرنے کی حمد دے اور دوشوں کو بتلکین کرنے کی حمد دے آجوں میں آپ کو روحانہ